اس کونفرنس کا اوجن کیا گیا اس دوران انہوں نے یو بی میں چناب لڑنے کا اعلان کیا اتر پر گئی ویدھان صبح چناب کی تیاری کا آگاز کر رہے چیف اے آئی ایم آئی ایم اسر الدین اووی سی نے کہا کہ اس باہی یو بی کا مسلمان چناب جیتے گا سو سیٹوں پر لڑنے کا اعلان کر چکے اووی سی نے کہا کہ مسلموں کے حالات بدر ہیں ہماری پارٹی کے یہاں لڑنے سے دوسری پارٹی کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے لڑنوں میں اووی سی نے چیل میں بند بہو بلی اتیق احمد کی پتنی کو پارٹی میں شامل کر آیا انہوں نے کہا ہماری پارٹی کا مکھے اور دیش بھارتے جنتہ پارٹی کو ہرانا ہے ہندووں کو ٹکٹ دینے کے سوال پر اووی سی نے کہا کہ پچھڑے اور دلت ہمارے بھائی ہیں بلکل ٹکٹ دیں گے اووی سی نے کہا ہم جنتہ کے بیچ آئیں گے اور بتائیں گے سپا اور بسپا کی طرف سے ہمیں راج نیتی طور پر اچھوٹ بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے سپا سرکار میں بھی مسلم یادف سمی کرن سے سرکار اور مٹھے مندری کو بناتے ہیں لیکن حصے داری نہیں رہ جاتی ہے مجفر نگر دنگوں کے سمیں بھی اکھلے ہی سی ایم تھے اکبال احمد لکھنو سماچہ 24 دیکھئے میں جو آدم خاہ صاحب کے بارے میں کہا تھا اس پر آج بھی خائم ہوئی مگر آج وہ جس پریشانیوں میں ہیں تو اس طرح کے پوریٹیکل جواب ہوئی اگر میری نیک دمنہ ہے اور ہماری این خائش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تمام مشکلات میں آسانی پڑا ہمارے اترپردیس کے پریزیڈنٹ جناب شوکر صاحب نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ہم لوگ آنے والے ویدھان سوا میں سو سیٹ پر لڑنے کی پوری تیاری کر رہے ہیں ایک سوال یہ ہے کل مانت منتری یوگی حدیت بنات نے ایک انٹرویو دیا اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ اویسی صاحب کہتے ہیں آپ تو لکھنو آپ تو گولکنو کہیں نہیں انہوں نے کہا ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ اویسی صاحب نے کہا آپ تو لکھنو کی نہیں آپ تو گولکپور کے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایک کا ڈینے ٹیسٹ ہونا چاہی پتہ چل جائے گا کون کہاں کھا ہے کرا لیجئے چلیے باقیے تو آئیے ڈینے کرا لیتے ہیں چلیے کرا لیتے ہیں ڈینے آپ کرا لیجئے ہم تیار ہیں آپ کرا لیجئے آپ کو بھی کرانا پڑے گا اب یہ نوبت آگے کہ ڈینے کرا لیجئے یعنی بھارت کے سمیدھان کو نہیں مانیں گے ڈینے کو مانیں گے کہایے چلیے آپ جانتے ہیں بی جے پی کے کنپی ہیں پال ساپ جانتے ہیں پال ساپ بنے تھے نا مکہ منتری ہم بھی تو پولیڈیکل سٹوڈنٹ ہیں یہ پولیڈیکل سٹوڈنٹ ہیں کرنا ٹکا میں ادور اپنے ہوتا ہے بھائی ہو سکتا انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگا ہمارا ابجیکٹیو ہوئے کہ اتر پردیش سے بی جے پی کو ہرائے جائے ہمارا کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ اتر پردیش سے ہمیں مائم کے ودھائیت بنے ہماری کوشش ہوگی کہ عتیر صاحب اور بھاڑی اور جو بھی ان کے پریوارز رہنا چاہے گا وہ ودھائیت بن کر جا کر اتر پردیش میں زور سے نائنسام کلا بھاڑز اٹھائے تو یہ ہماری کوشش ہوگی یہ ہمارا ابجیکٹیو ہے اس میں بھی بات کیا ہے اس میں تکلیف کیوں نہیں کیا بات ہے نہیں سر سو سیٹوں پر آپ چناؤ لڑے بھائیت ہم نے کہا کہ سو سیٹوں پر تیار جو رہی ہے ہم نے کہا کہ سو سو سے بڑھیں گی ہو سکتا مدیہ پردیش سے ان کے خلاف تو اور سیریس چارج ہے آپ جانتے ہیں جو ماضی میں ناتورام گھوٹسے کو اپنا ہیرو مانا اور ہیمن کرکرے کے تعلق سے اناف شناب بکا اور پانچوی بات یہ ہے کہ اس سال مارچ میں سپریم پورٹ کو جو ایم ایک سکیوری ریپورٹ دی سپریم پورٹ کو یہ بتایا گیا کہ اتر پردیش میں سیونٹی سیون کیسز جو مظفر نگر رائٹ کے تھے ان کو اتر پردیش کی سرکار نے ویڈراؤ کیا خود مکہ منتری یوگی اتناد نے اپنے خلاف ایک کیس کو ویڈراؤ کر لیا اور دوہزار سات کا جو گورک پور کا کیس ان کے خلاف تھا مکہ منتری نے کہا کہ اس کی پروسیکیوشن کی نجازت نہیں دیتا تو اس سے ایک بات اور اس سے بات سافظ ظاہر ہو گئی کہ جس کسی پورٹیشن کا نام پرگیا ہوگا عجیب ہوگا قلدیب ہوگا سنگیت ہوگا سوریش ہوگا کپیل ہوگا وہ لوگ پریانیتہ ہوگا اور جس کا نام عطیق ہوگا جس کا نام شہاب ہوگا جس کا نام مقدار ہوگا وہ بادولی ہو جائے یہ یہ ریالیٹی ہے اس کو آپ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ بھارت کے ٹیکس پیروں کے پیسے پائن تیس ہزار کوڑ ہوگی ہم نے افغانستان میں لگائے جس میں واجبائی سرکار بھی ستہ میں تھی منگون سنگھ کی سرکار اور موڑی سرکار کی سالسے ساتھ ساتھ یہ پائن تیس ہزار کوڑ میں ہم نے ڈیم بنائے افغانستان میں ہم نے ان کی پارلیمنٹ بنائی ایران سے چھوار کوٹ ہم بنا رہے تھا کہ وہاں سے ٹریڈ ہو سکے افغانستان میں اب وہاں پر ٹالیبان آ چکا اور پچھلے بیس سال میں ہر سال ہم نے خریب آٹھ سو سے نو سو افغانیوں کو افغانستان سے بھارت لاکر ان کو ایڈوکیشن کروایا ڈاکٹر انجینئر انڈین میٹرے کٹے میں پڑھایا تو اسے سولہ ہزار لوگ ہم آل پارٹی میٹنگ میں گورنمنٹ موڑی سرکار سے سوالات کی جو میں دوارہ دیتا آپ کی آسانی ہو جائے سمجھنے کے لئے میں نے پوچھا کہ کیا تالیبان ایک ٹریس آرگنائزیشن ہے اگر ہے تو یونیٹیڈ نیشن میں بھارت سینکشن کمیٹی کا چیئرمن ہے تو کیا ان کو دی لسٹ کرے گا یا ان کو ویسے برخواہ رکھے گا نمبر ون اگر یہ نہیں کرتے تو کیا آپ انلوف ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ میں آپ ان کو ٹریس لسٹ میں شامل کریں گے نہیں کریں گے آپ بتائیے نا اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر ان کو خاموش رہنا چاہیے اس طرح کی وحیات باتیں نہ کریں جو ان کو اپوس کرا اس کو یہ نام بکار دیں گے آپ سکتہ میں ہیں یہ سوالات میں جو آن پارٹی میٹنگ